چیز پر تو نقص ہر کوئی نکالتا رہتا ہے اپنی پر نکالے تب بات ہے نا خود کرے خاند اتنے بڑے مو چوڑا نکالا پوری گاغر جتنا نکال کے وہ باتیں کرتا رہتا فلان یہ کر گیا فلان یہ کر گیا تو خود کیا کام کیا اس نے وہ بتایا نا کیا کام ان سے بانہ کر کر کے جل میں ڈالتے ہیں تو جرمانے ڈال کے تو پیسے لیتے ہیں بہیمان اور طریقہ کوئی نہیں بنا پیسے لینے کا ایسے پیسے نکالے انہوں لوگوں نے نکال کے لے کے چلے گئے تو ان کو تو رائے کرنا ہی تھا انہوں نے گناہ کوئی نہیں کیا تھا کام سارے کیے انہوں نے تو یہ بیگرد انہوں نے کوئی کام کر کے دکھایا ہے ابھی تک کوئی کام کیا ہے کوئی فیکٹری لگی ہے کوئی رور بنی ہے کوئی بنگلہ بنائے اب تک تو گرائے رہے گرائے گرائے لوگوں کو بنا کر تو کچھ نہیں دیا بیگرد انہیں کچھ بھی نہیں کام کیا انہوں نے ان کی حکومت آئی ہے صرف پکڑا ہم چورو کو پکڑتے چورو کو نہیں پکڑتے وہ شادو کو پکڑتے تاکہ ان سے پیسے لے لیں اور ہم اپنا کام کریں تو سب سے پیسے لیں ایسے تو نے چھوڑا ان کو ایسے چھوڑ دیا ہے تو زرداری کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اس نے بھی پیسے دیا یا اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا زرداری کہا تو گوم گوم انہوں نے کام کیا بلکل اس کا بتایا ہی نہیں کتنے پیسے جنمانہ کیا لیے نہیں لیے کیا 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 نہیں بس ٹپ کر کے کٹھا کر کے چھوڑ دیا تو ابھی مریم نواز بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر جانے دو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مریم نواز کو جانے دے وہ بچی ہے اس کا کیا قصور ہے اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے بالکل اس نے فانٹ جو ہے وہ دو نمبر لگا کے تو جانلی کاغذات دارت میں جمع کر رہے تھے دو نمبر لگانا کے لئے یہ لوگ دوسروں کو ٹھیکا دیتے ہیں یہ کام آپ نے کرنا ہے تو آگے بندہ جیسا مرضی کام کرے پھر یہ دیکھنے کے لئے صرف آتے کہ بھی کیسا کام کیا 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 مٹریرگی لگایا اس کے پیسے دیکھے چلے جاتے مٹریرگی دھوڑا دیتے ہیں وہ یا وہ کھڑے پاس رہ کے تو بنواتے رہتے اچھا ابھی اورنج لائن ٹرین بنی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ابھی جو ہے ایک عمران خان نے بھی پشاور میں بولا تھا کہ ہم بنائیں گے اور وہ ابھی تک بند نہیں سکی تو جو میٹرو بنی ہے اسلام آباد سے پنڈی اور پنڈی سے اسلام آباد اور لاہور میں اور ادھر ادھر لوگوں کے لئے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کے لئے اتنی آسانیاں ہوگی ہیں اتنی آسانا جگہ جگہ پول بنائیں جگہ جگہ رستے بنائیں جگہ جگہ اتنے سولتیں دیئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا عجر دے اور جنت میں ان کے اسی طرح روڑیں ہیں اسی طرح پول اسی طرح اچھی اچھی چیزیں اللہ بنائے ان کے جنت میں تو دنیا میں تو یہ لوگ سلح نہیں دیتے آخرت میں اللہ سلح دے گا ان کو انشاءاللہ ان کو سلح یہ ملے گا کل بھی میں مہر میٹرو سے آئی ہوں تو اتنی اچھی اتنی اچھی انہوں نے بنائی بھی تھی تو یہ بنا کے بتائیں نا اس کی اتنا سے بہت کھلتی ہیں یہ ہو گیا تو ہو گیا یہ بنا کے بتائیں دیکھتے ہیں ہم کیا بناتا ہے دوسرے کی چیز پر تو نقصہ ہر کوئی نکالتا رہتا ہے اپنی بھی نکالیں تب بہت ہے نا خود کرے اتنے بڑے مو چوڑا نکالا پوری گاگر جتنا نکال کے وہ باتیں کرتا رہتا فلاں یہ کار گیا فلاں یہ کار گیا تو خود کیا کام کیا اس نے وہ بتائیں لے کیا کام کیا ابھی سنے مباشد چکنیٹر چکنیٹر کرتا رہتا وہ کیا چکنیٹر گیا اس کا اس کا کیا کام نہیں ابھی اس نے سنے مباشد لکمان کو تھپڑ بھی مارا ہے تو تو مارا تو پھر اللہ کرے گا اس کا دست لگیں گے انشاءاللہ اس کو لگیں گے چھوڑیں گے تو نہیں یہ لوگ آہا ظاہر ہے ابھی تو اس کے پاس وزارت ہے تو وزارت کا نشاہ اس کو اس لیے وزارت کا نشاہ نکل جائے گا کوئی بات نہیں قد تک لے گا اچھا 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 تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ اور مزید کتنا عرصہ چل سکتی ہے اللہ اس کو چلائے نہ چلی تو قد تک چلے گی چلائے نہ اس گورنمنٹ نے آکے سب لوگوں کا بیڑا کر دیا کسی کو کسی کام کاری چھوڑا جدھر جاؤ وہ لوگ لانتے ڈالتے ہیں لانتے ڈالتے ہیں کہتے ہیں لانے تو اس پہ اس نے مہنگائی کر دیا لانے تو اس نے یہ کام کار دیا لانے تو اس پہ یہ کام کار دیا لانتے ہی ڈالتے ہیں ابھی تک صفت کو ہی نہیں کرتا نظر آئے ان کے اپنے بندے شرم کے مارے کے تھوڑی بہت صفت کرتے ہیں تنگ وہ بھی بہت خریدتے ہیں نا آرچیز خرید کے کھاتے ان کو پتا کیا کیا اس نے کچڑی کھولی ہوئی ہے تو بس پھر کیا کرے تو ابھی آپ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے آپشن اس کے بعد کیا عمران خان اگر چلا جاتا ہے گورنمنٹ تو پھر اور کونسی گورنمنٹ آئے گی جو آپ کے لئے کوئی اچھی گورنمنٹ لائے اچھا انسان آجائے انصاف آجائے انصاف تو یہی کہہ رہا تھا ہم کریں گے یہ تو بغواس بنایا ہے نا بنانے سے کیا تو اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں تو آپ کی آباز میں کہنا چاہتی ہوں آپ خود بہت شرم سے آپ عمران خان کو بولے چلا جائے اب نواز شریف کو نکالا ہے نا تو کتنا اس کو تنگ کر کے نکالا اگر اس کو نکالیں گے تو بہت تنگ کریں گے خود شرمیندہ ہو کے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے مان بھی مان کے خود ہی چلا جائے بس لانتیں نہ لے لوگوں سے بیستیان نہ لے لوگوں سے گالیاں نہ نکوالے لوگوں سے کیا پتہ یہ کہ مان باپ کو کہتے ہیں اس لئے آپ نے مہباپ کی عزت بچائے اور ان کی قبر بچائے اور خود چلا جائے مار کھانے سے پہلے بے استقرانے سے پہلے تو نہیں تو اس سطح جہرانواز شریف کو کسی اٹھ رہے ہیں نا اس سطح کبھی دوارہ لگاں گا جنہ میں کبھی جنت میں کبھی جنہ میں کبھی جنت میں پتہ چلے گا بیماری کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے تو ساری مور یہ ٹھیک تو نہیں رہے گا یہ لوگوں کو آکڑ آکڑ کہ بتاتا ہے یہ ٹھیک نہیں رہے گا آخر سب جتنے بڑے لوگیں ان کا انجام یہ ہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے سب یہ ہی ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے خود ہی چھوڑ جائے تو ہم دعا کر دیں اللہ کرے پاکستان ہمیشہ کیا تا قیامت اللہ پاکستان کی فتح کرے اللہ پاکستان کو بچا کے رکھے برے لوگوں سے زالوں سے زالوں سے نجات دے اللہ تو اتنی دنیا مر رہی ہے نہیں سمجھا رہی کون مار رہا ہے کون نہیں مار رہا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے اگر بندہ بندے کے پاس سے گزر کے مارتا دوسرے کو اس بندے کو پتا نہیں چلتا تو یہ تو بہت غلط بات آ رہا یہ بات بھی ہے یہ بہت غلط بات آ رہا اب یہ پولیس لگائی بیا یہ فوج لگائی بیا یہ سارے لگائے میں ان کے پاس سے بندہ جاتا کچھ لے کے جاتا رہا ان کو کیوں نہیں پتا چلتا ان کے آنکھیں بند رہتی ہیں جب دماغہ ہو جاتا جب کام خراب ہو جاتا پھر ان کی آنکھیں ایک دوسرے کے پیچھے کیا گیا کیا گیا کیا گیا پہلے سنبھالا کریں پہلے دیکھیں نا جو چور نہیں ہے اس کو تلاشی لیں گے تو جو چور ہے اس کا فتح ان چلتا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ہزار لاکھ بندے میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو مطلب تخریب کار ہوتا ہے دوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے اس کے لیے تو کیا ٹیکنیکل جو ٹیکنیک کیا استعمال کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اور اداروں کو مانداری سے کام کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے مانداری سے کام کرے یہ دیکھیں کیا کوئی کر رہا ہے کیا لے کے جا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا تو یہ پہلے آنکھیں بند کر کے نیکے زمین میں موں رکھ کے بیٹھے رہتے جب چور گلت کام کر کے نکل جاتا ہے پاس سے پھر بھاگتے سارے ایک دوسرے کے پکے ہی ہو گئی یہ ایسے کیوں کرتے ہیں دیکھیں نا چلیں آج ہم نے آپ کا یہ بیان ریکارڈ کیا تو پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار آپ کی طرف سے بھی ماری طرف سے بھی اللہ پاک پاکستان کو تاکیامت شادو آباد رکھے اور اچھے اکمران پاکستان کو اتا کرے اللہ اچھے اکمران دے اچھی جگہ نیک جگہ نیک لوگ کے ہی ہستیاں نیک ہیں یہاں پہ کہیں ہستیاں نیک ہیں یہاں پہ ان کو اللہ بچائے ان کو اللہ سیدھے راستے پہ لگا جو بلد کام کرتے ہیں چلیں ٹھیک ایسی سے پھر ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے ناظرین سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اللہ حافظ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے صحیح